بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیچن فوڈ فیوجن کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ نیو ریسپی لے کے آئی ہوں چلیں انگریڈنٹس کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے آپ چکن لے لیں یہاں پہ میں نے ونکیجی لیا ہے اس کے بعد ارویاں کو چھیل کر اور ان کو کٹ لیں اور پیاس اور لیسن کو جو ہے آپ اچھی طرح سے چوپٹ کر لیں اور نمک ریڈ چلی اور سخا پی سردنیا اور نمک بھی لے لیں اور اس کے بعد پیاس لے لیں اور چکن لے لیں اکارڈنگ ٹو جو ہے ٹیسٹ لے لیں اور ساتھ جو ہے وہ ٹومیٹوز بھی جو ہے ان کو چوپٹ کر لیں چلے آئیں جو ہے ریسپی کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک پتیلہ لیں اور فلیم آن کریں اور اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں کوکنگ آئل کو جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیں اور اس میں ساتھ ہی جو ہے جو ہم نے انیانز اور لیسن جو ہے وہ اچھی طرح سے چوپٹ کر کے رکھے تھے ان کو ہم نے ڈال دینا ہے لائٹ براؤن ہونے کے لیے اور اس دوران جو ہے آپ ویٹ کریں جب تک کہ یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے تب تک کہ ہم جو ہے باقی پروسس سٹارٹ نہیں کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں میں نے لیسن جو ہے وہ بالکل ثابت ڈال دی ہے جو لیسن ہے یہ بنانے کے دوران کوکنگ کرنے کے دوران خود ہی جو ہے وہ اس میں ڈیزولف ہو جائے گا تو آپ بھی اسی طرح سے کیا کریں اگر موڈ ہو تو آپ جو ہے اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں پیس کر بھی رکھا جا سکتا ہے جب دیکھ رہے ہیں کہ جو پیاس ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا اس میں جو ہے چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے چکن کو آپ نے چکن کو جو ہے وہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو براؤن کر لینا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چکن ہے وہ لائٹ لائٹ براؤن جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہم اس کو جو ہے اچھی طرح سے لائٹ براؤن کر لیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں ٹومیٹوز ڈال دینے ہیں اور نمک ریڈ چیلی سوخہ پیسہ دنیا اور حلدی بھی جو ہے اس میں ایٹ کر کے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اور تاکہ جو تمام مثالہ جات ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں اور بھوننے کے بعد مثالہ ڈالنے کے بعد بھی آپ ان کو بھون کے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں اور مزید اس کو بھونیں پھر جو ہے اس میں ہاف گلاس پانی ڈال کر اس کو جو ہے گوشت کو گلنے کے لئے رکھ دیں تاکہ جب یہ گل جائے گا پھر ہم جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس کا سٹارٹ کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ گوشت میں ہاف گلاس جو ہے پانی ڈال دیا ہے اور چکن گلنہ سٹارٹ ہو گیا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر گل چکا ہے اور بہت خوبصورت سا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے پیاس لیسن جو ہے وہ بلکل ہی گریوی میں چینج ہو گئے ہیں آپ کو اس میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو اس کے بعد ہم ایسا کریں گے اس میں گرین چلی ڈال دیں گے اور اس کو مزید بھون لیں گے تو بھوننے کے بعد جو ہے گرین چلی ڈالنے کے بعد آپ اس میں جو ہے ون گلاس جو ہے وہ آپ نے پانی ڈال دینا ہے ون گلاس میں نے اس لئے ڈالا کیونکہ ہم نے اس میں ارویاں بھی ڈالنی ہیں تاکہ ہم نے بہت گاڑی جو ہے وہ نہیں بنانی تاکہ ارویاں اور چکن جو ہے وہ الگ الگ ہی فیل ہو تو ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے کڑھائی میں آئل ڈالیں آئل ڈالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ارویاں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ فرائی کر لیں آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس میں ارویاں ڈالیں گے ارویاں ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے کچھ لوگ اس کو ارویاں بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ارویاں بھی کہتے ہیں تو آپ لوگوں کی لینگویج میں جو بھی کہا جاتے ہیں تو آپ اس کو وہی کہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے ارویاں کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آپ نے اوپر نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ جو ہے وہ کہیں سے بھی کچھی نہ رہیں اور مسلسل جو ہے وہ آپ نے اس کو تک تک پکانا ہے لائٹ لائٹ سا براؤن کرنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے اور جو ہے وہ لائٹ براؤن بھی ہو جائے جب آپ بالکل لائٹ براؤن کر لیں جو ہم نے جو ہے چکن کا شوربہ بنایا تھا اس میں آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ایڈ کر دینی ہے ارویوں کو تو اس طرح سے فرائے کر کے ارویان ڈالنے سے بلکل ٹوکتی بھی نہیں ہے اور کھڑی کھڑی بھی رہیں گی اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوگا کچھ لوگ جو ہیں ارویان گوش یا ارویان گوش بناتے ہیں تو چکن کو جو ہے وہ گلانے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں ارویان تو وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا نہیں آ پاتا اس لیے جو ہے ارویوں کو جو ہے وہ فرائے کر کے آپ ڈالیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوربے کا کلر جو ہے وہ کتنا خوبصورت آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے سرونگ کے لیے جو ہے وہ پلیٹ میں نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور نہیں کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ریلیٹیز کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہے وہ میرا چینل شیئر کیجئے گا تاکہ میں اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں